السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومن کی روح جس آسمان پر پہنچتی ہے فرشتے خوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے مومنوں کی روحوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور وہ سب اس سے مل کر خوش ہوتے ہیں جبکہ کافر کی روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا یہاں تک کہ اسے دوسرے کفار کی کافروں کی روحوں کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے جو کہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس وقت مومن کی موت کا وقت آتا ہے اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید رنگ رشنی لباس لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح تو نکل راحت اور اللہ کی نعمتوں کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے ایسے پروردگار کی طرف چل کہ وہ تجھ پر ناراض نہیں ہیں تو وہ خوشبو کی طرح نکلتی ہے گویا کہ وہ کستوری کی خوشبو ہے یہاں تک کہ فرشتے اسے دوسرے کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور وہ اسے سونتے ہیں یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان کے دروازے پر آ جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ کس قطر امدہ خوشبو لے کر تم زمین سے آئے ہو اسی طرح وہ جس آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کے فرشتے یہی کلمات کہتے ہیں یہاں تک کہ اسے مومنوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں وہ اسے دیکھ کر اس طرح خوش ہوتے ہیں اس طرح کوئی سفر سے جب واپس آتا ہے تو اسے دیکھ کر اس کی گھر والے خوش ہوتے ہیں وہ روحیں اس آنے والی روح سے پوچھتی ہیں کہ پناہ شخص کا کیا حال ہے پرشتے جواب دیتے ہیں اسے چھوڑو یہاں تک کہ اسے دنیا کے غم سے نجات مل جائے پھر وہ روح ان روحوں سے کہتی ہے فلاں تو مر چکا ہے کیا وہ جمعرے باز نہیں آیا تو وہ روحیں جواب دیتی ہیں کہ وہ جہنم میں چلا گیا جبکہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا اور کافر کے پاس جب اس کی موت کے وقت عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت اس کی روح سے کہتا ہے کہ اے روح تو اب نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے ناراض تھی اور وہ تجھ سے اس روح کی بدبو مردار جانور سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے پھر اسے فرشتے زمین کے دروازے کی طرف لاتے ہیں تو زمین کے فرشتے اس روح کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اس قدر بدبودار روح کہاں سے آگئی فرشتے اس روح کو لے کر جب زمین پر پہنچتے ہیں وہاں کے فرشتے یہی کلمات کہتے ہیں یہاں تک کہ اس روح کو اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں اور کافروں کی روحیں ہیں یعنی ساتھویں زمین کے نیچے سجین میں اور یہی اس کا پھر مقام ہوتا ہے اچھا یاد رہیں یہ روایت تو امام حاکم نے المستدرک کی جلد نمبر ایک صفحہ 353 پر روایت کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے شہداء کی روحوں کو سب پرندوں کی جسموں میں داخل کر دیتا ہے اور وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں وہاں کی نہروں سے پانی پیتے ہیں اور عرش کے نیچے قندیلوں میں رہائش رکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی اہت کی لڑائی میں شہید کیے گئے تو اللہ نے ان کی روحیں سب پرندوں کے جسموں میں داخل کر دی تاکہ جنت میں درختوں کے پھل کھائیں اور جنت کی نہروں کا پانی پیئیں اور عرش معلہ کے سائے تلے نیچے قندیلوں میں آرام کریں جب کھانے پینے رہنے سہنے کی بہترین نعمتیں انہیں میسر آئیں تو کہنے لگے کہ کاش ہمارے ان بھائیوں کو جو دنیا میں ہماری نعمتوں کی اطلاع مل جاتی اگر تو وہ بھی جہاد سے مو نہ موڑے اور راہ خدا میں لڑائی ہیں اسے نہ تھک کر بیٹھ رہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے فرمایا تم بے فکر رہو یہ خبر میں انہیں پہنچا دیتا ہوں چنانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی آیاء مبارکہ نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو انہیں مردانہ خیال کر بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے یہ سورہ علی عمران کی رواہ آیاء مبارکہ ہے اور اس واقعے کو البدایہ ون نہایہ کی جلد چار پہ نقل کیا گیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت حافظ ابن کسیر لے کے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء جو ہیں وہ جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز گمد میں ہیں صبح و شام انہیں جنت کی نعمتیں پہنچائے جاتی ہیں سبحان اللہ تو ان دونوں حدیثوں میں مطابقت یہ ہے کہ بعض شہداء وہ ہیں جن کی روحیں پرندوں کے جسموں میں ہیں اور بعض وہ ہیں جن کا ٹھکانہ اس سبز گمد ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں پھرتے پھراتے یہاں جمع ہوتے ہوں اور انہیں کھانا یہاں کھلایا جاتا ہو اللہ بہتر جانتا ہے ان کی مجلسیں کیا ہوں گی ان مجلسوں میں کیا بات چیت ہوتی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے اچھا یاد رہے ایک اور بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فاق ہے کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے میوے کھاتی پھلتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب اللہ سب کو قبروں سے اچھا کر کھڑا کرے گا اسے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا ہے ایک پرندے کے جسم میں سے نکال کر اس جسم میں منتقل کر دے گا اس کو جو اس کا اصلی جسم ہے اسے بھی حافظ ابن کسیر نے روایت کیا ہے تو اس حدیث کے راویوں میں تین جلیل القدر امام احمد بن حمبل امام محمد بن عدریس شافعی اور امام مالک بن انس یہ سارے شامل ہیں اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مومن کی روح جنتی پرندے کی شکل میں جنت میں رہتی ہے اور شہیدوں کی روحیں جیسے آپ سے میں نے بیان کیا سبز رنگ کے پرندوں کے جسم میں رہتی ہے یہ روحیں مثل ستاروں کے ہیں جو عام مومنین کی روحوں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں یہ اپنے طور پر آپ ہی جنت میں اڑتی پھرتی ہیں عبد الرحمن بن قعب انساری بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد میں خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرندے کی صورت میں جنت میں اڑتی پھرتی ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے جسم میں لوٹا کر اسے اٹھائے گا یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور موت کے بعد قیامت تک اس وقت میں روحیں کہاں مقیم ہوتی ہیں آسمان میں یا زمین میں یا جنت میں یا جہانم میں یا قبروں میں یا جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں یا انہیں نیا جنم دے گیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب و ثواب ہوتا ہے اس مسئلے میں علماء امت کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک مومن کی روح جنت میں رہتی ہے عام مومن ہو یا شہید بشرتے کہ کوئی گناہ کبیرہ یا قرض وغیرہ کا معاملہ نہ ہو جیزا کہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہی قول ہے بعض کے نزدیک حدود جنت میں جنت کے دروازوں پر رہتی ہیں اور انہیں جنت کی چھنڈی ہوائیں اور اس کی نعمتیں میسراتی رہتی ہیں بعض کے نزدیک اپنی اپنی قبروں میں رہتی ہیں امام مالک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ روحیں آزاد ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں اور امام احمد کا قول ہے کہ کافروں کی روحیں تو جہنم میں اور مومنوں کی جنت میں رہتی ہے جسے ابن منہ نے نقل کیا ہے صابر طابعین کی ایک جماعت کے نزدیک مومنوں کی روحیں اللہ پاک کے پاس رہتی ہیں اور انہوں نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں فرمایا بعض کے نزدیک مومنوں کی روحیں ساتھویں آسمان پر علیین میں اور کافروں کی روحیں ساتھویں آسمان میں شیطان کے لشکر کے نیچے سجین میں رہتی ہیں بعض کے نزدیک مومنوں کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف اور کافروں کی بائیں طرف دیتی ہیں جیسا کہ شب مراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان اول پر دیکھا امی کبشہ بنت معرور بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہم نے آپ سے روحوں کے بارے میں پوچھا آپ نے ان کا اس طرح حال بیان فرمایا کہ اہل خانہ کو رولا دیا پھر فرمایا کہ مومنوں کی روحیں سب پرندوں کی جسموں میں رہتی ہیں جو جنت کی نیمتیں کھاتی پیتی ہیں پھر آرش کے نیچے سونے کی قندیل میں آرام کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اے ہمارے رب ہمارے پاس ہمارے بھائیوں کو بھی لیا اور جس کا تُو نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور کافروں کی روحیں سیاہ پرندوں کی جسموں میں رہتی ہیں جو آگ کھاتی پیتی ہیں اور آگ میں رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ ہمارے پاس ہمارے بھائی نہ ملا اور جس کا تُو نے وعدہ فرمایا ہے اسے عطا نہ فرما اسی طرح دمرہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحوں کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا یہ سب پرندوں میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں کھاتی پیتی ہیں صحابہ نے پوچھا یہ تو مومنوں کا حال ہو گیا کافروں کی روحیں فرمایا وہ تو سجین میں بند ہیں اسے پھر کتاب الروح میں بیان کیا گیا ہے اور امام طبرانی نے اسے روایت کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا حضرت بلال بن یصاف بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم قعب ربیع بن خیثم خالد بن عروا اور دیگر اور لوگ بیچے ہوئے تھے اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا آمد ہوئی تو حضرت قعب بولے یہ تمہارے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات آئی ہیں آپ نے انہیں جگہ دی حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے تمام قرآن سمت لیا پس چار مقامات سمجھا دیجئے جب پوچھا گیا تو کیا تو فرمایا کہ سجین کیا ہے علیین کیا ہے صدرت المنتحہ کیا ہے اور ورفعناہ مکانا علیہ یہ سمجھا دے تو فرمایا علیین تو ساتویں آسمان ہے جس میں مومنوں کی روحیں ہیں اور سجین ساتویں زمین کے نیچے کا ایک طبقہ جہاں کافروں کی روحیں ہیں وہاں شیطان کے لشکر کی نیچے ہیں اور صدرت المنتحہ ایک بیر کا درخت ہے جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے سروں پر ہے یہی مخلوق کے علم کی انتہا ہے اس کے ماورا کسی کا علم نہیں اسی لیے اسے صدرت المنتحہ کہا جاتا ہے اور کتاب روح میں یہ تمام باتیں نقل ہیں اور آگے حوالہ ہے ابن جریر کا اور ابن مندہ کا چوتھے وقام کا ذکر راوی نے اس روایت میں نہیں کیا اچھا روحوں کی ٹھکانے کے بارے میں مختلف اقوال و حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کی روحیں اپنے اپنے آمال کے لحاظ سے مختلف درجات اور مختلف حالات میں اور مومن کی روح کو آسمان پر فرشتے جب لے کے چڑھتے ہیں تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے خوش ہوتے اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس عارضی طور پر قیامت تک کے لیے سدرت المنتحہ منتحہ یعنی کہ جو ساتویں آسمان پر ہے وہاں پہنچا دو اور جب کافر کی روح لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان کی دروازیں نہیں کھلتے ہر طرف سے لانت لانت کی صدا بلند ہوتی ہے اور اس کی بدبو پھیل جاتی ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے سجین میں پھینک دو قیامت کے دن پھر مستقل جہنم میں جھونک دیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کے چڑھتے ہیں اور اہل آسمان فرشتے کہتے ہیں کہ پاک روح زمین کی طرف سے آئیے خدا تجھ پر اور اس بدن پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اسے لے جایا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اسے اخیر وقت کے لیے اے صدرت المنتحہ جنت کے قریب مقام لے جاؤ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو اہل فلک فرشتے کہتے ہیں کہ خبیص روح زمین کی طرف سے آئی ہے اور ہمات کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرشتوں کا اس پر لانت بھیجنا اور اس کی بدبو کا بھی ذکر کیا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ آخر وقت کے لیے یعنی کہ قیامت تک کے لیے سجین میں سے لے جاؤ جو کہ ساتوں زمینوں کے نیچے شیطان کے لشکر کی جائے سکونت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنی چادر مبارک ناک مبارک پر لگا لی تھی صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اچھا صدرہ کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں ڈکشنری میننگ اس کو معنی ہوتا ہے بیر بیر کے درخت کو کہتے ہیں بیسیکلی صدرہ اور صدرت المنتحہ قرآن کی روشنی درخت سے مراد ہے جو چھٹے یا ساتھویں آسمان یا دونوں پر واقع ہے کہ جڑے تو چھٹے سے شروع ہوتی ہیں اور ساتھویں تک طلوع ہوتی ہیں اور اس عالم اور اس عالم کے درمیان ایک نقطہ اتصال ہے جہاں عالم بالا سے جتنے احکام وغیرہ صادر ہوتے وہ صدرت المنتحہ تک پہلے آتے اور پھر فرشتے وہاں سے لے کر پھر اسے نیچے کے مقامات پہ لے جاتے ہیں جس میں زمین بھی ہے اور اسی طرح یہاں سے جو عامال نیچے سے اوپر کی طرف پرواز کرتے ہیں وہ یہی اسی مقام تک آتے ہیں میکسمم اور پھر وہاں سے اوپر بھیجے جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت دحاق سے روایت ہے کہ صدرت المنتحہ چھٹے آسمان پر ہے زمین سے آسمان تک کی ترجو عامال وغیرہ اوپر اٹھنے ہیں یہ ان کا مقام انتہا ہے اور جمہور امت مسلمہ کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ یہ ایک درخت ہے جو ساتھویں آسمان پر عرش برین کی دائیں طرف آتے ہیں اور وہ بیر کا درخت ہے ساتھویں آسمان پر ہے جو کہ زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے اس کی جہاں یہاں تک ہے اور یہی سے اسے لے جائے جاتا ہے اور جو عالم علوی اللہ کی طرف سے عالم سفلی کی جانب زمین کی طرف اترتا ہے اس کا مقام انتہادی یہی بیر کا درخت ہے یہی پر اسے بھی لے گیا جاتا ہے تو بہرحال یہ تفسیرات المدارک میں آتی ہیں جساس میں آتی ہیں المعالم میں آتی ہیں زمین سے آسمان پر بندوں کے عامال کا جہاں مائل پرواز ہونا اور اللہ کی طرف سے احکامات کے نزول کا یہ مقام اتصال یعنی یہ وہ کنیکٹنگ پوائنٹ ہے جہاں تک یہ عامال اوپر سے اترنے والے صدرت المنتحہ تک آ پھر یہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نیچے سے جانے والے صدرت المنتحہ تک پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے ہسنشن ہوتی ہے تو یہ صدرت المنتحہ بیری کا درخت ہے عالم آخرت کی کوئی چیز بھی ہماری دنیا کی کسی چیز کے مطابق نہیں ہے یاد رکھیں اللہ تعالی نے جنت الفردوس کی نعمتیں مثل انعار انگور وغیرہ پھلوں کی تشبیح ہمارے دنیا کے پھلوں سے ہمیں سمجھانے کے لئے دی ہے حقیقتاً ان پھلوں کی اصل نویت ہم یہاں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتے جیسے ہم جنت کے محلوں کو نہیں سمجھ سکتے جنت کی کمروں کو نہیں سمجھ سکتے جنت کی مخروفات کو نہیں سمجھ سکتے جنت کی ہور کو نہیں سمجھ سکتے جنتی انسان کو نہیں سمجھ سکتے ہمارے ہاں بہت سارے سوالات اس چینل کے اوپر جرم لیتے ہیں کہ ہم دنیاوی نفس دنیاوی سوچ دنیاوی انسان کو بحیثیت اس کے whatever he is جنت میں لاکھے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ماملہ وہاں پر بھی وہی ہے جو کہ یہاں پر ہے اصل میں وہ ماملہ بالکل جنت کے مطابق ہے یہاں سے جدہ گانا ماملہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ